تخت پنجاب کمار کا تحریک انصاف کے نام حکومت سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت مل گئی غیر حتمی ویس سرکاری نتاج کے مطابق 20 حلقوں میں سے 15 پر تحریک انصاف کامیاب مسلم لیگ نون چار نشستوں پر پاتے رہی ایک سیٹ آزاد امیدوار نے جیتی کرناؤٹ پچاس ایسٹ سے زیاد رہا جیتنے والے امیدواروں کے ہامیوں کا جشن دھول کی تھاپ پر بھنگڑے آتش بازری مٹھائیاں تقسیم نوٹ مچھاور کیے امریکہ و برطانیہ بھر میں بھی پی ٹی آئی کے کاظروں نے جیت کی پنجاب کی پلک پروے زلاہی قصر صرف باعث جلائی تک انتظار کرنا پڑے گا پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے پنجاب اسمبلی میں 186 کا گولڈن فگر عبور کر لیا 15 نشستے جیتنے کے بعد مشترکہ سیٹوں کی تعداد 188 ہو گئی سپیکر پروے زلاہی کی زیر ستارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اسمبلی اجلاس سے قابل پی ٹی آئی اور قافلی کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس بھی ہوگا ادھر مسلمی قنون اجلاس میں شرکت کا فیصلہ مشاورت کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے زمنی انتخابات میں جیت پر کارکنوں کا مبارک پار پنجاب کے ووٹر ازدہاتیوں کا شکریہ ادا کیا کہا الیکشن میں پوری ریاستی مشنجری اور مکمل طور پر جانبدار الیکشن کمیشن کو شکست ہوئی بی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج بنی کالا میں ہوگا سینئر وائس جیرمن شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آج پنجاب میں حکومت سازدی سمیت انتخابات میں نون لیگ کی شکست پر پارٹی قائد نواز شریف کا اظہار برہمی وجوہات پر جواب طلب کر دیا شہباز شریف نے آج پارٹی کا مشاہدتی اجلاس بلا دیا قوم اسم لیگ کی تحلیل سمیت مستقبل کی حکمت عملی پر غورت ہوگا مرکس میں حکومت میں رہنے کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاہدت کے باہت کیا اسم لیگ نون نے شکست تسلیم کر لی پارٹی کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے دل بڑا کرنا چاہیے جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے دور ٹڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے خاجہ سعاد رفیقہ کہنا ہے ہم نے پہلے بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے آئندہ بھی کریں گے ابھی کیل شروع ہوا ہے دی اینڈ نہیں ہم کم بیک کریں گے اگلا الیکشن جیتیں پیادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے عمران خان کو عزت دی سربرا عوام مسلم لیگ شیخ رشید نے پری ٹویٹ میں لکھا کہ اداروں نے غیر جانب درانہ ستاپ اور شفاف الیکشن کی بنیاد رکھی ہمیں گھٹیا لوگوں سے انٹکام نہیں لینا چاہیے رہنوہ پی ٹی آئی شیری میں زانی کہتی ہیں پی ٹی آئی کی فتح میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ عوامی طاقت جمود کو شکست دے سکتی ہے ہمایت کے لیے ہمیشہ عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے پلک کی بدلتی سیاستی صورتحار کیپل ساٹھے قیادت کا مختلف آپشنز پہ اور اسمبلیوں کی تحلیل پر اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کی تجویز کی پسپارتی سنٹرل اگزیگیٹیف کامیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا دلاغل بھٹوں راسف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کی صورتحار پی ٹی آئی اکانے قومی اسمبلی کے استیفوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا تحریک انصاف نے لاہور کی چار نشستوں میں سے تین جیت لی پی پی ایک سو اٹھاون لاہور کا مارکہ پی ٹی آئی کے اکرم اسمان نے مار لیا غیر حتمی نتیجے کے مطابق اکرم اسمان سینتیس ہزار چار سو تریسٹھ بوٹ لے کر کامیاب پی پی ایک سو سر سر قہور میں تحریک انصاف کے شبیر گجر چالیس ہزار پانسو گیارہ بوٹ لے کر جیت گئے نون لی کے نصیر چوہان کا دوسرا نمبر پی پی ایک سو ستر لاہور میں پی ٹی آئی کے زہیر پوکر جیت گئے نون لی کے امین جلک و نین ہار گئے پی پی سابزادے نے پنجاب اسمبلی کی نشست جیت لی پی پی دو سو سترہ ملتان پر زین قریشی سے انتالیس ہزار تین سو اٹالیس ووٹ لے کر کامیاب نون لی کے سلمان نعیم چالیس ہزار پانسو باتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے پی پی دو سو اٹھاسی ڈی جی خان میں پی ٹی آئی کے سیف خوصہ جیت گئے پی پی دو سو بیاسی لائیہ میں پی ٹی آئی کے کیسر مقصی کامیاب لوڈرہ میں پی پی دو سو چوبیس میں طریقہ انصاف کے آمر اقبال شاہ فاتے پی پی دو سو اٹھاسی لوڈرہ میں ازاد امیدوار رفی بخاری چیت گئے مزفرگر پی پی دو سو بہتر میں پی ٹی آئی کے معظم جتوئی نے نون لیگ کی زہرہ بخاری کو ہرایا شیخ اپورا میں پی پی ایک سو چالیس میں پی ٹی آئی کے خورم ورک نے میدان مار لیا خیصل آباد پی پی ستانوے پر پی ٹی آئی کے علیہ افزل ساہی اور پی پی ایک سو پچیس چھنگ میں طریقہ انصاف کے آزم چیلا جیتے پی ٹی آئی کے حلقہ پی پی ساتھ میں مسلم لیگ نون کے راجہ صحیح انچاس بوتوں سے کامیاب طریقہ انصاف نے نتاج مسترد کر دیئے پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر آوان کہتے ہیں دوبارہ گنتی کی دخواستنگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیسے شیئرمین پی ٹی آئی امران خان کے عبوری زمانت میں 21 جولائی تک توسی پیڈیا سے گفتگو میں بابا روان بولے زمینی الیکشن میں نئی تاریخ رکم ہوئی حکومت پوری الیکشن کا اعلان کرے بابا روان کا پی پی ساتھ رابلپنڈی میں پولیٹیکل انجنیننگ کے ذریعے ریزرٹ بدلنے کا الزام اگر پولیس نے تریک انصاف کے رہنواں شہباز گل کو رہا کر دیا شہباز گل کو الیکشن کے دوران ذات اخلاق کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ ان کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میری غیر قانونی گرفتاری کی مضمت کی فیرون کو بھی لگتا تھا کہ اس کی طاقت دائمی ہے وقت کے فیرونوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کی طاقت دائمی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی اور ارسلام خان کی مبینہ آڈیو لیگ پر تحقیقات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا قائم مقام چیف جیسٹس آمیر فاروق کا درخواست گزار شہری کے وکیل پر اظہار بھرمی اس افسار کیا کہ ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں ہم تفتیش کریں کیا اسلامباد ہائی کورٹ کا کام ایک تفتیشی کا ہے جب ایسے ریڈ ڈرافٹ کریں تو سوچ سمجھ کر کیا کریں کہ مانگ کیا رہیں سن میں مونسون بارشے وقفے وقفے سے جاری کراچی حیدراباد بدین اور تھٹا میں آج مزید بارشوں کی پیش گئی بلوچستان کے شہر کوہلو ہر نائے صحبت پور میں بارشوں سے ندین دانوں میں تکیانی نشیبی علاقے سے رہا پا گئے پنجاب کے بیشتر اظلام میں آج موسم گرم اور مرتوب رہے گا ادھر کراچی کو پانی سپلائی کرنے والا ہپ ڈیم بھر گیا پانی کی سطح 349 فٹ عبور کرنے کے بعد سپل ویس سے پانی کا اخراج پاک سری لنکا پہلے ٹیسٹ کا تیسرا روز سری لنکا نے دوسری ایننگز میں کھانے کے وفعے تک دو وکٹو پر 132 رنس بنا لیے اور شادہ فرنانڈو جانسر اور کوشال مینڈیس 45 رنس بنا کر کریس پر موجود ہیں مہزبان ٹیم کی برطری 136 رنس ہو گئے پاکستان کے چانم سے دونوں وکٹے محمد نواز نے حاصل کی اور جمیکہ کی ویمن اتھلیٹ شیلین پریزر پرائز کا ایک اور ریکار جمیکہ نتھلیٹ نے پانچ بھی بار سو میٹر ریس ورلڈ چیمپین اپنے نام کی امریکہ میں ہوئی والی ورلڈ چیمپینشپ میں شیلین فریزر پرائز نے سو میٹر ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور فریزر نے مقررہ پاسلا دس آشاریا چھ ساک سیکنڈ سنسے